اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر جہاں نماز کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ ہی ہمیشہ زکاة کا ذکر بھی کیا ہے یعنی ایمان کے بعد اسلام نے عمال کو دو حصوں کے اندر تقسیم کیا ایک اللہ کا حق ہے اور ایک بندوں کا حق ہے جہاں نماز پڑھنی ہے وہاں زکاة بھی ادا کرنی ہے ان دونوں کی ادم بجا آوری پر اللہ رب العزت نے لوگوں کو دوزخ میں جانے کا سبب بھی قرار دیا سورہ مدسر کے اندر شاہ فرمایا جب لوگ دوزخ والوں سے جہنم والوں سے کوچھیں گے کہ آپ کو کس چیز نے دوزخ کے اندر ڈالا ہے جہنم کے اندر ڈالا ہے ما سالا کا کون فی سکر کس چیز نے تمہیں دوزخ کے اندر ڈالا ہے تو وہ کیا کہیں گے دو چیزیں گئیں گے ہم ایک تو نماز نہیں ادا کرتے تھے اور دوسرا ہم زکاة نہیں دیتے یہ دو چیزیں نماز نہیں قائم کرتے تھے اور مساکین کو کھانا نکلائے کرتے تھے یعنی زکاة ادا نہیں کرتے تھے تو ایک اللہ کا حق ہے نماز ادا کرنا اور ایک بندوں کا حق ہے زکاة ادا کرنا اور اس کی اللہ رب العزت نے ہمیشہ جب بھی نماز کا ذکر کیا ہے تو ساتھ ہی زکاة کا ذکر بھی کیا ہے نماز کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن وہ زکاة ہے زکاة کے معنی کیا ہے پاکی اور صفائی کے زکاة جو ہے اس کے معنی کیا ہے صفائی اور پاکی جو مال کو پاک اور صاف کرتی جو زکاة نہ دے اس کا مال بھی نہ پاک اور دل بھی نہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم زکاة ادا نہیں کریں گے عزیب عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اونٹ کے ساتھ رسی بھی دیا کرتے تھے اگر انہیں نے رسی کا انکار کیا تب ہی میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا وہ کہیں گے ہم اونٹ تو دیتے ہیں لیکن ہم رسی نہیں دیتے تو فرمایا کہ جو رسی نہیں دے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا رسی بھی دیں اور ساتھ اونٹ بھی دیں پورا پورا زکاة پوری پوری ادا کریں تو یہ اسلام کا یہ ایک اہم رکن ہے نماز کی پبندی تو ہم جو اکثر حضرات کرتے ہیں پانچ وقتی کی نماز مسجد میں آ کر پڑھنے کوشش کرتے ہیں بہت سارے حضرات ہیں جو زکاة کا احتمام نہیں کرتے جس طرح نماز کا وقت کا احتمام ہے کہ زہر کی نماز زہر کے وقت ادا کرنی ہے اثر کی نماز اثر کے وقت ادا کرنی ہے اگر یہ نمازیں ہم اس وقت کے اوپر ادا نہ کریں تو یہ قضاء ہو جاتی ہے اور قضاء کی سزا ہے کہا جی جو نماز قضاء ہوتی جان بجھ کر کی جائے گی تو اس کی سزا ہے اور اگر انجانے میں کریں گے تو اس سے پھر معافی مانگے اور اس کی قضاء کی جائے گی تو زکاة کی زکاة کا بھی جو ہے وہ بھی ٹائم ہے ہر سال کے بعد آپ نے اپنے مال کا حساب لگانا ہے اور ایک جو ہے نماز ڈیٹ اور ایک تاریخ جو ہے نا وہ مقرر کر لینی ہے کہ میں یکم رمضان کو یا دو رمضان کو یا یکم شابان کو یا میں کسی بھی کوئی مہینہ ایک مقرر کر لیں اس تاریخ کو پھر وہ اپنا سارا جو مال ہے اس کے پاس اس کا وہ سارا حساب لگائے وہ ایک اکپائی کا حساب لگائے حساب کر کے پھر اس کی زکاة وہ ادا کرے اور زکاة کتنی ہے اڑائی فیصد ہے جی ٹو این ٹو این ہاف پرسنٹ بہت ممولی سی ہے بہت ممولی چالیس پونڈ ہے کسی بات ایک پونڈ دے اسی پونڈ ہے تو دو پونڈ ہے دو پونڈ اس نے زکاة ادا کرنی ہے ایک سو پونڈ ہے تو ڈائی پونڈ دینے ہے ایک ہزار پونڈ ہے تو پچیس پونڈ ہے سال کے بعد اس نے زکاة کو ادا کرنے ہے جب ان پچیس پونڈ دے دیں گے تو یہ سارے ایک ہزار پونڈ جو انہیں پاک ہو جائے اور اگر وہ پچیس پونڈ نہ دیئے تو سارے جو ہزار پونڈ ہیں وہ بھی سارے نہ پاک ہو جائے اور اس کی بڑی سخص گناہ ہے اس طرح زکاة کا ترک کرنا بھی گناہ ہے اس میں جو دیکھا گیا ہے جو ہماری خواتین ہیں خواتین بھی اوپر موجود ہیں خواتین جو ہیں وہ زکاة کا زکاة کے اندر بڑی کتا ہی کرتے ہیں ان کے پاس عمومن تو ہیں عمومن عمومی طور پر جو مرد ہوتے ہیں ان کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں لیکن جو خواتین ہیں ان کے پاس وہ سونے کی شکل میں بہت سارا مال ہوتا ہے کئی عورتیں ہیں ان کے چالی چالیس وہ کیا ہوتے ہیں تولہ سونا ہے کسی بس سو تولہ کسی بس دو سو تولہ وہ مجھے ایک یاد بھی آیا کہ وہ ایک ہماری ہمارے گارے کو خاتون آیا کرتی تھی تو میری میسیس نے کہا کہ زکاة ادا کرنے سے کہا باجی ہم زکاة وہ جو ہمارے حاجی صاحب ہیں وہ ہی دے دیتے ہیں وہ ہمارے سسر ہیں اب یہ فوت ہو گئے تو ان نے کہا وہ جو ہے نا زکاة بس وہ سو دو سو پونڈ نکال دیتے ہیں ویسے ان نے کہا کہ اگر میں اپنی زکاة نکال لوں تو مجھے ہارٹ ایک ہو جائے میرے پاس اتنا مال ہے مال اتنا ہے اگر میں زکاة وہ پوری نکال لوں تو مجھے ہارٹ ایک ہو جائے تو وہ سو دو سو نکال کے نا وہ دے دیتے ہیں یہ انہوں نے خود بتایا اتنا اتنا ان کے پاس مال ہے لیکن وہ زکاة ادا نہیں کرتے تو یہ زکاة نہ ادا کرنے کی اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر اس کی بڑی سخت وعید فرمائی اور فرمایا یوم یحما علیہ یہ جو آپ کے سونا ہے آپ کے پاس سونا ہوگا چیندی ہوگی اس کو اللہ رب العزت قیامت کے روز گرم کریں گے اس کو پگلائیں گے پھر جو ہیں اس کے چہرے پر اور اس کا دیگا وظہور ہوں ان کے پیٹھوں پر ان کی بیگ پر اس کو اس کے ساتھ داغا جائے گا یعنی گرم چیز کر کے اس کے چہرے پر اس کے پیٹھ پر اور کہا جائے گا فضوکو ما کن تم تک نزور چکھو آج اس مزہ آج جو تم نے اپنا سونا اور چاندی اور جو رکھا ہوا تھا جو تم نے اللہ کے راستے خرچ نہیں کیا فضوکو ما کن تم تک نزور جو تم نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا اس کا مزہ آج جو تو یہ جو سونا ہے یہ یہ ساپ ہیں یہ اس کو سونا نہ سمجھیں ویسے تو ہے کہ یہ میرا بیٹا سونا ہے ہم کہتے ہیں یہ میرا جو ہے بھائی سونا ہے سونا تو ہے لیکن اگر وہ آپ نے سونا اس کی زکاة نہ دی تو یہ کیا ہے یہ اجدہا ہے یہ ساپ ہے یہ سنیک ہیں تو اس کو فرمایا کہ یہ کل قیامت کے روز اس کو گرم کر کے انسان کی پیشانی پر لگایا جائے گا اور انسان کی پیٹھ پر لگایا جائے گا اور کہے گا اللہ تعالیٰ کہیں گے فضوق ہو اس کو چکھو اس کو تم نے سنبھال سنبھال کر رکھا تھا تو آج اس کا مزہ چکھو تو زکاة جو ہے نا مسلمانوں کو چاہیے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو زکاة بھی ادا کرنی ہے اور اپنے وقت پر ادا کرنی ہے حج بھی اپنے وقت پر ہوتا ہے زکاة نماز بھی اپنے وقت پر ہوتی ہے روزہ بھی ایک روزہ کا بھی ایک وقت ہے کہاں سے شروع کرنا ہے کہاں پر ختم کرنا ہے دیکھو انہوں ہر چیز کا وقت ہے اور زکاة زکاة کا بھی ایک وقت ہے یا نہیں ایک مہینہ کچھ کر لیا دوسرے مہینہ کچھ کر لیا تیسرے مہینہ کچھ کر لیا ایک وقت آپ نے مقرر کرنا ہے اپنے اس کی زکاة نکال لیا اور زکاة جو ہے نا وہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ نبی باقی صلی اللہ نے کتنی آسانی فرمائی ہے آپ زکاة جو ہیں آپ نے سب سے پہلے اپنے رشتداروں کو دے بھائی کو آپ زکاة دے سکتے ہیں بین کو بھی زکاة دے سکتے ہیں ہاں جی پھوپی کو زکاة دے سکتے ہیں خالہ کو زکاة دے سکتے ہیں جو غریب ہیں ان کو دے سکتے ہیں ہاں اپنے باپ کو زکاة نہیں بندہ دے سکتا اپنی ماں کو نہیں دے سکتا باپ جو اپنے بیٹے کو زکاة نہیں دے سکتا بیوی اپنی خامد کو خامد اپنے بیوی کو یہ آپس میں زکاة نہیں دے سکتا ہے ہاں جی لیکن آپ کا بھائی اگر غریب ہے تو سب سے پہلا مستحق ہوا ہے اس کو دیں اور یہ ہے کہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی میں آپ کو زکاة دے رہا ہوں آپ اس کو کہیں یہ آپ کے لیے دی ہے یہ بچوں کے لیے پیسے ہیں ہاں جی اس کو اس کی اس کی آپ اس کو پیسے بھی دیتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں آپ نے اپنی نیت کرنی ہے کہ میں یہ زکاة دے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں اور بلکہ بتانا بھی نہیں چاہیے آپ اس کو دے دیں تاکہ اس کی عزت نفس بھی مجرور نہ ہو کہ میرا بھائی جو ہے نے مجھے وہ یہ زکاة کے پیسے بیجتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کو دیں اپنی بہن کو دیں اپنی پھپی کو دیں اپنے خالہ کو دیں لیکن اپنی ماں کو نہیں اپنے اپنے دادا کو نہیں اپنے نانا کو نہیں یہ جو تھے نا باپ دادا اوپر پردہ ان کو نہیں نیچے بیٹا پوتا نواسہ ان کو نہیں لگتے یہ تو ہمارا فرض ہے کہ ان کی ان کی جو ہے نا وہ مدد کرنا اور ان کی کفالت کرنا بچے کی بھی پوتے کے بھی نواسے کی بھی نواسیوں کی بھی لیکن جو دوسرے حضرات ہیں ان کو ان کی زکاة دینی واللہ رب العزت نے ان کے آٹھ مسارف بیان فرمائے انما صدقات للفقرائی والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفت قلوبہم وفر رقابی والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیر یہ آٹھ مسارف جو ہیں نا یہ بتائیں کہ کس کس کو آپ نے زکاة دینی سب سے پہلے فرمائے انما صدقات للفقراء فقراء کو فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں بالکل فقیر آدمی دوسرا مساکین مساکین ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ تو ہے لیکن تھوڑا ہے اتنا اپنا اس کے اخراجات پوری اور دوسرے جو زکاة کو اکٹھا کرتے ہیں نا اس کو بھی زکاة دے اس کو بھی زکاة دے سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کہ جو کلیکٹ کرتے ہیں ان کی اس کے اندر سے تنخواہ زکاة سے ان کو دی جا سکتے ہیں اور ایسے لوگ جو نینے مسلمان ہوئے ہیں اور ان کو آپ تعلیف قلوب کے طور پر کوئی مسلمان کوئی ہندو مسلمان ہوئے کوئی سکھ مسلمان ہوئے کوئی گورا مسلمان ہوئے تو اس کو بھی آپ زکاة سے پیسے دیں گے اور ایسے مکروز لوگ جائے ہیں کئی لوگ مکروز ہیں وہ اپنا کرزہ ادا نہیں کر سکتے تو آپ اس کو زکاة دیں تاکہ وہ اپنا کرزہ ادا کر لیں تو وہ مکروز کو دے سکتے ہیں اور اسی طرح فرمایا وابن سبیل وہ جو مسافر ہیں میں مسافر بن گیا ہوں میں ادھر امیر آدمی ہوں ملینے رہا ہوں لیکن مسافر ہو گیا ہوں میرا پیسہ ختم ہو گیا راستے میں گیا ہوں حج پر گیا ہوں یا کسی جگہ میں راستے میں جا ہوں اب میں فقیر سمجھوں فقیر ہوگی تو آپ اس کو بھی زکاة دے سکتے ہیں اور اسی طرح فرمایا وابن وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں اندر جہاد کے اندر اور اسی طرح کئی علمات یہ کہا کہ حج بھی کسی زکاة سے کرا سکتے ہیں اور عمرے کے لیے بھی کسی کو پیسے دے سکتے ہیں اس کو بھی اس کی بھی گنجائش ہے تو یہ آٹھ مسارب فی سبیل اللہ وابن سبیل یہ آٹھ مسارب جو ہیں نا یہ صدقات یہ زکاة کے بترائے گئے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ زکاة دے سکتے ہیں تو اس کا یہ ہے میں نے اس لئے آج یہ چوز کیا کہ ہم نماز کی بات کرتے ہیں روزوں کی بھی کرتے ہیں لیکن زکاة بھی تو نہیں دیئے اللہ نے تو ہر جگہ زکاة کا ذکر کیا قرآن کا جب پہلا سفی ہم کھولتے ہیں پہلے سفی برکہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں میرے اللہ والی وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں وہ زکاة یہ جہاں بھی زکاة نماز کا ذکر ہے وہاں زکاة کا ذکر ہے تو اس کا بڑا احتمام کرنا چاہیے پورا جو اپنے گھر کے اندر اور یہ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس دو مکان ہیں تین مکان ہیں تو مکان کے اوپر زکاة نہیں ہوتی مکان کی آمدن پر زکاة ہوتی اگر آپ نے قرائے پر دیئے ہوئے ہیں تو اس پر جو آپ کو آمدن ہو رہی ہے تو سال کے بعد آپ چیک کر لیں میرے پاس تیس ہزار پونڈ ہے میرے پاس پچاس ہزار پونڈ ہے تو اس میں سے جو آپ نے اڑائی فیصد آپ نکال کر اس کی زکاة دے سکتے ہیں تو مسارف بھی ہیں بیوہ کو دیں مدارس جو ہیں وہاں بچے پڑتے ہیں مدارس کو دیں گے آپ کو دورہ سواب ہوگا ایک تو وہ مستحق بچے ہیں ایک تو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں جب وہ آپ ان کو دیں گے وہ جب وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ جب فارغ ہوں گے جب بھی پڑھیں گے تو آپ کا حصہ بھی ہوگا بچوں کو وہ جب قرآن پڑھیں گے دین کی تبلیغ جیسے ہمیں جب ہم پڑھتے تھے لوگوں نے دیئے پتہ نے کس کس نے دیا ہم ان کو ان کی طرف سے کھایا پیا اپنے کپڑے بنائے تو اب ان کو سواب پہنچ رہا ہے وہ فوت ہو گئے ہوں گے کب کہاں چلے ہو گئے لیکن ان کو سواب ان کا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو دیں جو نیک نیک لوگ ہوں غربہ ہوں اور کئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مانگتے نہیں ہیں ہوتے تو مسکین ہیں غریب ہیں لیکن وہ کسی سے سوال نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی جا کے خدمت کریں زکاة کی مدد لیکن ان کو بتانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے تو اس کا ضرورت احتمام کرنا چاہیے یہ بہت ہی اہم چیز ہے جہاں نماز کی پوچھ ہوگی وہاں زکاة کی پوچھ ہوگی تو اس لیے اس کا احتمام بھی کریں اور اس کے اندر بل کو کتا ہی نہ کریں اور خاص کر اپنی گھروں کے اندر جو خوات ہی ہیں ان کو بڑا اس کا پابند کریں انہوں نے جو اینا سو سو تولے سونے رکھے ہوتے ہیں تو زکاة کا وہ ایک بوڑ بھی وہاں سے نکالتی ہے لیکن یہ وہ کہتے ہیں وہ خامد کو کہتی ہیں کہ یہ تم زکاة دے دو حالانکہ اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ وہ سونے کو بیچے اس کو تڑھا کے اسے اسے پیسے حاصل کر کے وہ زکاة دیں یہ جنگشٹر ہیں جن کی شادیاں نہیں انہوں نے بھی کافی جھو رہے ہوئے ہاں ان کے پاس بھی مال ہے تو جس جس کے پیسے مال ہے تو یہ مال جو ہے نا یہ اس کو اچھا نہ سمجھے یہ اگر آپ نے اس کی پاکیزگی نہ کی یہ تو بڑا یہ گندہ ہے ہاں جی گناہ ہے تو اس کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ مجبی اور آپ کے اس کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ